اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ احزاب پڑھیں گے بھئی اس سورت کے اندر غزوہ خندق کی تفصیل آ رہی ہے وہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس لیے اس کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے بھئی غزوہ خندق بھئی جو سن پانچ ہجری میں شوال کے اندر پیش آیا اور جس میں دشمن کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے خندق کھو دی تو اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں احزاب جمع ہے حضب کی بھئی حضب کی اور حضب کہتے ہیں جماعت کو اور گروہ کو تو چونکہ اس غزوے کے اندر بھی کفار کی طرف سے بہت سی جماعتیں عرب کے بڑے بڑے قبیلیں اکٹھے ہو کر آ گئے تھے تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے بھئی یا ایوہا نبیو اتق اللہ اے پیغمبر اتق اللہ اتقا کے معنی ڈرنے کے ہیں اتق اللہ اللہ سے ڈرئے اتق اللہ اللہ سے ڈرئے بھئی اللہ سے ڈرئے کیا معنی کیا پیغمبر اللہ سے ڈرتے نہیں تھے تو یاد رکھئے یہاں ترجمہ یہ نہ کیجئے گا اللہ سے ڈرئے بلکہ ترجمہ یوں کیجئے اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے یعنی ڈرتے تو آپ ہیں اسی حال پر مداومت کا حکم دیا جارہا ہے دوام کا ہمیشہ بھی کا بھئی اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور اطاعت نہ کیجئے آپ کافروں کی اور منافقوں کی یعنی کہنا نہ مانیے ان کا یا ایوہاں نبی اتقِ اللہ اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے اور کہنا نہ مانیے کافروں کا اور منافقوں کا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا یقیناً اللہ خوب علم رکھنے والے خوب حکمت والے ہیں یقیناً اللہ خوب علم والے خوب حکمت والے ہیں تو ترجمہ کیا کیا کریں گے میں نے بتلایا پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے اور بعضوں نے کہا کہ یہ خطاب پیغمبر کو ہے اور مراد امت ہے کہ مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو کفار اور منافقین کی بات نہ مانو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اور اتباع کیجئے پیروی کیجئے مَا اس چیز کی يُوحَا إِلَيْكَ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف مِنْ رَبِّكَ آپ کے پروردگار کی طرف سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یقیناً اللہ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے پورا باخبر ہے تو یہ بِمَا تَعْمَلُونَ کا تعلق جار مجرور ہے بھئی اس کے لئے یہ ہمیشہ کسی چیز سے متعلق ہوں گے ان کے لئے متعلق چاہیے وہ متعلق خبیراً مؤخر ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اس کے ساتھ مؤخر کر کے ذرا جوڑیں پھر ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کیسے بن جائے گی عبارت بھئی اِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو اسی طرح ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو یہاں بھی عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سے متعلق ہے بھئی تو اس کو مؤخر کریں پھر آپ کو ترجمہ واضح سمجھ میں آئے گا اِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ یقیناً اللہ قادر ہے ہر چیز پر تو یہاں بھی اسی طرح بھئی اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یقیناً اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے پورے باخبر ہیں وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهَ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہیں بطور کارساز کے وَكِيلًا بطور کارساز کے یعنی کام بنانے والے کے بطور کام بنانے والے وَقَفَا بِاللَّهِ یاد رکھئے یہ با زائدہ ہے اور لفظ اللہ یہ مجرور ہے لفظاً لیکن مرفوع ہے محلًا یہ فاعل ہے کفا کے لئے اے کفا اللہ اے کفا اللہ یعنی کہ اللہ کافی ہیں بھئی تو کفا باللہ میں یہ با کیا ہے زائد ہے بھئی اور اللہ کافی ہیں وَكِيلًا بطور کارساز کے مَا جَعْلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ مَا جَعْلَ اللَّهُ اللہ نے نہیں بنائے یہ ما نافیہ ہے بھئی نفی کے لئے مَا جَعْلَ اللَّهُ نہیں بنائے اللہ نے لِرَجُلٍ کسی شخص کے لئے مِن قَلْبَيْنِ دُو دِل مَا جَعْلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے دو دل اس کے سینے میں وَمَا جَعْلَ اَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاہِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری وہ بیویاں اَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تمہاری وہ بیویاں اللہ یہ اس میں موصول ہے بھئی جمع مونس کا جمع مونس کے لیے جی وَمَا جَعْلَ اَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو تُظَاہِرُونَ مِنْهُنَّ کہ تم ظِہار کر لیتے ہو جن سے اُمَّهَاتِكُمْ تمہاری مَائیں بھئی ظِہار آپ جانتے ہیں بھئی اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ظِہار کسے کہتے ہیں کہ بیوی کو تشبیح دینا ماں کے ساتھ کوئی شخص مثلاً اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے اَنْتِ عَلَيَّكَ ظَهْرِ أُمِّي تم میرے لئے اسی طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت بھئی تو یہ بیوی کو تشبیح دینا ماں کے ساتھ یا اسی طرح کسی ایسی عورت کے ساتھ جو انسان پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے یعنی جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لئے حرام ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے ظِہار بھئی اور عرب میں جب کوئی شخص اس طرح اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا زمانہ جاہلیت میں تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس شخص پر حرام سمجھا جاتا تھا بھئی جبکہ اسلام نے بھی بتلایا کہ بھئی اسلام نے بتلایا کہ ہمیشہ کے لئے تو حرام نہیں ہوئی لیکن یہ بہت بڑی اور غلط بات تم نے مو سے کہی ہے کہ بیوی کو ماں کے مثل کہہ دیا حرمت کے اندر تو لہٰذا اب تم پھر اسی بیوی کے پاس ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس کا فارہ دینا پڑے گا بھئی غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا اگر یہ غلام باندی نہ ملے یا اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو پھر کیا کرے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تو پھر اس کے بعد بیوی حلال ہو جائے گی تو یہ ہے ظہار بھئی ظہار تو اللہ فرما رہے ہیں اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کر لیتے ہو امہاتکم تمہاری مائیں یعنی ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کر لیتے ہو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا بھئی تو اس طرح کہہ دینے سے وہ سچ مچ کی معنی بن گئی حقیقی معنی بن گئی کہ تم کہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان پر کیا ہو گئی حرام ہو گئی جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا بلکہ البتہ چونکہ ایک بڑی غلط بات کہی ہے تو اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا اور وہ تمہاری مائیں نہیں بنی بس یہ کفارہ دے دو پھر تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اور نہیں بنایا ادعیا جمع ہے دعیون کی دعیون دعیون لے پالک بھئی مو بولا جیسے بعض کیا کرتے ہیں کسی کو مو بولا بیٹا بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یعنی مو بولے بیٹے مراد ہیں بھئی سے اور نہیں بنایا اللہ نے ادعیا اکم تمہارے مو بولوں کو یعنی مو بولے بیٹوں کو اَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹے یعنی وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں اللہ نے ان مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ اور نہیں بنایا تمہارے مو بولا بیٹوں کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا ذالکم قولکم بی افواہکم یہ تو تمہاری بات ہے من افواہکم تمہارے مووں سے یہ تو تمہارے مو کی بات ہے بھئی یہ جو تم نے اپنے مو سے کہی ہے اللہ نے تو ان کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بنایا ذالکم آیا بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا ذالکہ اس میں اشارہ ہے اس کے آخر میں یہ کاف حرفیہ خطابیہ ہے اور یہ کم جو اس وقت آپ کو ذالکم کے آخر میں کم دکھائی دے رہا ہے یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ حرف خطاب ہے اور یہ صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خطاب کتنوں سے ہو رہا ہے مثلا زید دور کھڑا ہے میرے سامنے ایک آدمی ہو تو میں زید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا ذالکہ زیدن ترجمہ کیا ہوگا وہ زید ہے مقاف کا ترجمہ نہیں ہوگا بھئی معلوم ہے یہ حرف ہے بھئی تو صرف اس نے اتنا بتایا کہ مخاطب ایک ہے اور مذکر ہے اور دو ہوں مخاطب تو زید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں کیا کہوں گا ذالکم آ زیدن ترجمہ پھر بھی وہی ہوگا وہ زید ہے اگر میرے سامنے تین یا زیادہ افراد ہوں ان کو میں زید کی طرف اشارہ کر کے بتلا رہا ہوں تو یوں کہوں گا ذالکم زیدن بھئی تو ترجمہ پھر بھی وہی ہوگا وہ زید ہے لیکن کم نے صرف کیا بتلایا کہ میرے مخاطب اس وقت دو سے زیادہ ہیں بھئی دو سے زیادہ ہیں ذالکم قولکم بی افواہکم یہ تو تمہاری مو کی بات ہے واللہ یقول الحق اور اللہ حق بات کہتے ہیں وہوی اہد سبیل اور وہ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی السبیل بھئی سبیل سے مراد سبیل حق ہے بھئی الاسلام اہد خارجی ہے مراد کیا ہے اس سے الاسلام کیجئے میں نے بتایا کسی چیز کی طرح متعین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو سبیل سے ہر راستہ نہیں مراد بلکہ کونسا راستہ مراد ہے سبیل حق مراد ہے سیدھا راستہ مراد ہے واللہ یقول الحق اور اللہ حق بات کہتے ہیں وہوی اہد سبیل اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں اللہ فرمارے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ اللہ نے نہیں بنایا کسی شخص کے دو دل اس کے سینے میں اور وہ تمہاری بیویاں جن سے تم ظہار کر لیتے ہو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا اور وہ جن کو تم نے اپنا مو بولا بیٹا جنہیں کہتے ہو انہیں تمہارا حقیقی اور سچ مجھ کا بیٹا نہیں بنایا یہ تو تمہارے اپنے مو کی باتیں ہیں تو یہ عرب میں کہتے ہیں ایک شخص تھا بڑا ہی ذہین اور فتین قسم کا انسان بڑا قوی حافظہ اللہ نے اس کو دیا تھا اور بڑا ہوشیار اور چالاک تھا اور نام تھا اس کا ابو معمر جمیل ابن معمر ابو معمر میم عائن میم را ابو معمر جمیل ابن معمر تو یہ بڑا ہی چالاک اور تیز اور قوی حافظہ والا انسان تھا تو یہ کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں اور لوگ بھی یہ سمجھتے کہ اتنا ذہین اور فتین ہے اتنا ہوشیار ہے اور اتنا قوی حافظہ ہے اس کے دو دل ہیں بھئی سب میں یہ بات مشہور تھی اور کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں اور محمد جو کچھ کہتے ہیں اس سے بہتر تو میرا ایک دل ہی سمجھتا ہے اس سے زیادہ تو اس طرح مزاق وغیرہ اڑاتا تھا غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کو شکست ہونے لگی تو یہ بھی بھاگا دوسروں کے ساتھ مشرقین کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لئے یہ بھی بھاگا اور اتنا بدحواس ہوا جب موت کا خوف آتا ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے بھاگا بدحواس ہو کر ایک جوتا پاؤں میں تھا تو ایک جوتا ہاتھ کے اندر بھاگتے بھاگتے ابو سفیان کے پاس سے گزر رہا تھا ابو سفیان نے کہا بھای کیا ہوا کیا حال ہے لوگوں کا اس نے کہا کہ لوگوں کو شکست ہو گئی ہے ہمارے لوگوں کو شکست ہو گئی ہے تو ابو سفیان نے کہا کیا بات ہے تم نے ایک جوتا تو پاؤں میں پہن رکھا ہے دوسرا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو وہ ایک دم چونک اٹھا کہتا ہے اچھا میں تو سمجھ رہا تھا شاید دونوں جوتے میں نے پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں پھر لوگوں کو پتا جلا بھاگ اس کے کوئی دو دل نہیں ہے اگر اس کے دو دل ہوتے تو پھر اسے ضرور پتا لگ جاتا کہ ایک جوتا میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے کہ اتنا بدحواس ہوا اسے پتا ہی نہیں چلا تو بعضوں نے کہا یہ اس شخص کے بارے میں جو وہ لوگوں میں مشہور تھا اور وہ بھی کہتا تھا اور لوگ بھی کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے اس کے سینے میں اور بعضوں نے کہا نہیں یہ ویسے محض اللہ فرما رہے ہیں ظہار اور یہ جو مو بولے بیٹوں کی بات آئی اس کی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے جیسے کسی شخص کی دو ماں نہیں بنائی بیوی کو ظہار کہنے سے وہ بیوی کے لیسا ظہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی کسی شخص کی دو ماں نہیں ہو سکتی ماں تو وہی ہے حقیقی جس نے جنم دیا ہے دوسری ماں نہیں ہو سکتی اسی طرح جس کو تم نے اپنا مو بولا بیٹا بنایا ہے تو اس کا باپ تو وہی ہے دوسرا اس کا باپ نہیں یعنی دو شخص اس کسی ایک کے باپ نہیں ہو سکتے باپ تو ایک ہی ہوتا ہے حقیقت کے اندر تو اللہ نے اس کی مناسبت سے ذکر فرمایا جس طرح اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اسی طرح کسی شخص کی دو ماں نہیں ہو سکتی کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے ماں باپ تو ایک ہی ہوتے ہیں حقیقت میں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو بعضوں نے اس واقعے کی طرف نسبت کی کہ اس شخص کے رد کے طور پر اللہ نے فرمایا اور بعضوں نے کہا یہ بیسے اللہ نے بطور مثال کے ذکر کیا کہ جس طرح کسی کے ہم نے دو دل نہیں بنائے اسی طرح کسی کی دو ماں بھی نہیں ہو سکتی اسی طرح کسی کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے نیز بھئی آیا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اور نہیں بنایا تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارے سچ مجھ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارسہ کو نبوت سے پہلے اپنا مو بولا بیٹا بنا رکھا تھا اور یہاں تک کہ وہ تمام لوگوں میں اور اس وقت مو بولا بیٹا جس کو بنا لیا جاتا تھا اسے حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا اور چنانچہ لوگوں میں بھی وہ زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے اور ہوا اس طرح تھا کہ زید ابن حارسہ بچے تھے چھوٹے تھے ان کو کسی نے اغوا کر لیا اور غلام بنا کر بیش دیا اور پھر بکتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی جو ہیں ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ خرید لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ تھی ان کے حوالے کیا حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خدمت میں دے دیا اور تو پھر یہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے خدمت کرتے بعد میں کسی طرح کوئی شخص ان کا آیا اس نے آ کر دیکھا کہ وہ جو فلان لوگوں کا بچہ گم ہوا تھا وہ تو یہاں پر ہے مکہ میں موجود ہے چنانچہ اس نے جا کر ان کے رشتہ داروں کو خبر دی اس کے والد چچا بھائی وغیرہ سب آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعریف و توصیف فرمائی کہ آپ تو لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں تو خود تعریف وغیرہ کی مقصد یہ تھا کہ ہمارا کام ہو جائے ہم ان سے اپنے بچے کو واپس لینے آئے ہیں اور پھر تعریف کرنے کے بعد پھر ذکر کیا کہ یہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے یہ کس نے غلام بنا کر دھوکے سے بیش ڈالا یہ غلام نہیں ہے یہ تو ہمارا بیٹا ہے آزاد ہے یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں ہمیں دے دیں ہم آپ کے بنحایت احسان مند ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس سے بہتر بات تمہیں نہ بتاؤں انہوں نے کہا جی ضرور بتائیے کہا کہ یہ اسی سے پوچھ لیتے ہیں اس کی مرضی ہے اگر یہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے اور اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا وہ کہنے لگے اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے چونچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں لینے آئے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہوں گا تو ان کے والدین نے کہا کہ بھئی تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو کہنے لگے تمہیں کیا معلوم یہ میرا یہاں کتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر جب والدین نے دیکھا کہ بیٹا اسی پر خوش ہے اسی حالت میں راضی ہے کسی تکلیف میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہیں رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ان کی بات سے کہ فرمایا آج سے تم میرے بیٹے ہو چنانچہ وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے ہر ایک کیوں نے زید بن محمد کہنے لگا کیونکہ اس زمانے میں مو بولا بیٹا بھی کس کی طرح سمجھا جاتا تھا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا پھر حضرت زید بن حارسہ جو ہیں ان کا نکاح ہوا حضرت زینت بنت جہش سے اور پھر بعد میں حضرت زید بن حارسہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت زینب بنت جہش سے تو اس پر مشرقین مکہ باتیں کرنے لگے کہ بھئی دیکھو محمد نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے اوروں کو منع کرتے ہیں کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کسی صورت میں جائز نہیں ہے اور خود نکاح کر لیا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ کہ وہ جنہیں تم نے اپنا مو بولا بیٹا بنایا ہے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں وہ تمہارے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں یہ تو تمہارے مو کی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مو بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا وہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور اس پر حقیقی بیٹے کے احکام نہیں لاغو ہو جاتے کہ اس کی بیوی کیا ہو جائے دوسرے پر حرام ہو جائے ہمیشہ کے لئے ایسا نہیں ہے واللہ یقول الحق اور اللہ حق بات کہتے ہیں وہ ہوا یحدی سبیل اور وہ سیدھے راستے کی وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں ادعوہم لعابائہم آگے اسی کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ مو بولے بیٹوں کو آئندہ ان کے اصل بات کی طرف نسبت کر کے بلایا کرو بھئی کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آئندہ یعنی ان کو زید ابن محمد نہ کہو زید ابن حارسہ کہا کرو چنانچہ اس کے بعد پھر وہ زید ابن حارسہ ہی کے نام سے مشہور ہوئے ادعوہم پکاروتم ان کو لعابائہم ان کے باپوں کی نسبت سے ہوا اقصت وعند اللہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ادعوہم لعابائہم پکاروتم ان کو یعنی ان مو بولے بیٹوں کو لعابائہم ان کے باپوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوا اقصت وعند اللہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک ہوا اقصت وعند اللہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک اقصت بھئی اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل آپ جانتے ہیں کہ دوسرے پر زیادتی بتلانے کے لئے آتا ہے لیکن یہاں کسی یہاں یہ مطلق زیادتی کے معنی میں ہے بھئی دوسری چیز پر زیادتی بتلانے کے لئے نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں زیادہ انصاف کی بات ہے کسی دوسری بات کے مقابلے میں بلکہ مطلق زیادتی بتلانا مقصود ہے کہ ہوا اقصت وعند اللہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے یعنی پوری انصاف والی بات ہے یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی ہوا اقصد وعند اللہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدی فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ پس اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپوں کو یعنی پتہ ہی نہیں کون ہے باپ ان کا فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ پس اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپوں کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں وَمَوَالِكُمْ اور تمہارے رفیق ہیں تمہارے ساتھی ہیں فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ پس اگر تم نہ جانو ان کے باپوں کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں وَمَوَالِكُمْ اور تمہارے رفیق ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْفَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ آئندہ اس کو کسے مو بولے بیٹوں کو کس نسبت سے پکارا جائے ان کے اصل باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور نہیں ہے تم پر کوئی خرج یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا أَخْفَأْتُمْ بِهِ اس میں جو تم سے غلطی ہو جائے اور تم پر کوئی خرج نہیں کوئی گناہ نہیں فِي مَا أَخْفَأْتُمْ بِهِ جس میں تم سے غلطی ہو جائے یعنی غلطی سے اگر پکار بیٹھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں بھی بیدھیانی میں پکارا وَلَكِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن جس کا ارادہ کر لیں تمہارے دل یعنی جس کا دل سے تم ارادہ کر لو وہ ٹھیک نہیں ہے بھئی وہ گناہ والی بات ہے اللہ نے جب ایک دفعہ منع فرما دیا تو اب پھر اس طرح جان بوچھ کر کرنا یہ کیا ہے یہ گناہ کی بات ہے تو یہ معنی ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْفَأْتُمْ بِهِ اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج اس میں جو تم غلطی کرو وَلَاكِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن وہ جس کا ارادہ کریں تمہارے دل وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ خوب بخشنے والے اور نہائیت رحم کرنے والے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ بہت بخشنے والے نہائیت رحم کرنے والے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ نبی اولا زیادہ لائق ہیں نبی زیادہ لائق ہیں مؤمنین پر من انفسهم ان کے نفسوں سے یعنی زیادہ تعلق رکھتے ہیں نبی زیادہ تعلق رکھتے ہیں مؤمنین سے ان کے نفسوں سے بھی اولا اس میں تفضیل ہے بھئی اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے آپ نے پڑھے ہیں یا اضافت کے ساتھ ہوگا یا مین کے ساتھ یا الاخلام کے ساتھ بھئی اور یاد رکھیں ان تین طریقوں میں سے مین کے ساتھ جو ہے وہ اصل طریقہ ہے آپ قطبِ نحو کے اندر پڑھیں گے بھئی تو یہاں یہ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اولا اور آگے من انفسهم نبی زیادہ تعلق رکھتے ہیں مؤمنین کے ساتھ من انفسهم ان کے نفسوں کے مقابلے میں ان کی اپنی جانوں کے مقابلے میں سمجھ میں آئی بات بھئی یعنی انسان سب سے زیادہ خیر اپنے نفس ہی چاہتا ہے کس کی چاہتا ہے اپنے نفس کی ہر معاملے میں وہ اپنے نفس ہی کا نفع دیکھتا ہے سب سے بڑھ کر اللہ فرمارے نبی زیادہ تعلق والے ہیں مؤمنین پر ان کے نفسوں سے بھی یعنی جس طرح انسان اپنے نفس کا خیال رکھنے والا ہے پیغمبر اس سے بھی بڑھ کر تم لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں پیغمبر اس سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے ہیں یعنی پیغمبر کو اس سے بھی بڑھ کر ان کی فکر ہے پیغمبر کی خواہش ہے ہر ایک جو ہے جنت میں چلا جائے جہنم سے بچ جائے جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو جائے ایک یہ معنی بھئی دوسرا معنی بات مفسرین نے کیا مومنین کو پیغمبر سے زیادہ لگاؤ ہے اپنی جانوں سے بھی جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پیغمبر سے ان کو پیغمبر کے ساتھ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر لگاؤ ہوتا ہے تو ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تو دونوں ترجمہ کے مفسرین نے ایک معنی یہ کہ پیغمبر جو ہیں وہ زیادہ تعلق رکھتے ہیں یعنی مومنین پر ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھتے ہیں جس طرح وہ اپنے نفس کا خیال رکھتے ہیں اور دوسرا معنی کیا کہ مومنین کو جو ہیں مومنین جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم پیغمبر زیادہ تعلق رکھتے ہیں مومنین سے ان کے نفسوں سے بھی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی جو ازواج ہیں پیغمبر کی جو بیویاں ہیں اُمَّهَاتُهُمْ مومنین کی مائے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائے ہیں تو یہاں ازواجِ مطحرات کو امت کی مائے قرار دیا گیا مومنین کی مائے قرار دیا گیا اور یہ بھی ماں کی طرح ہی ہیں لیکن ہر اعتبار سے نہیں حرمتِ نکاح کے سلسلے میں اور عزت اور تقریم کے لحاظ سے کہ عزت میں تمہاری جیسی طرح جیسے تمہاری مائے ہیں جنہاں اپنے ماں کے عزت کرتے ہو اسی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ان کی عزت کی جائے اور نیز جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی تمہاری مائے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہے نکاح پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی کیلئے جائز نہیں کہ ان سے نکاح کر سکے بھئی کیونکہ یہ ان کی مائے ہیں بھئی باقی تمام احکام کے اندر نہیں بھئی میراز کے مسئلے میں نہیں جن کا انتقال ہوتا ہے تو ماں کی وراست بیٹوں کو ملتی ہے تو مومنین کہیں ہمیں بھی وراست ملے نہیں بھئی اس اعتبار سے نہیں نیز پردے کے اعتبار سے بھی نہیں بھئی ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا لیکن یہ مومنین سے کیا کرتی تھیں وہ مہات المومنین پردہ کرتی تھیں اس حکم میں بھی نہیں مراد بھئی اور نیز بھئی ماں کی بیٹی سے تو نکاح جائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اپنی بہن ہوتی ہے لیکن یہاں ان ماں کی بیٹیوں کو امت کی بہنیں نہیں قرار دیا گیا چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں جو ہیں دو کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اگر وہ بھی بہنیں ہوتیں پھر کہتو نکاح جائز ہی نہ ہوتا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو وہ امت کی ماں ہیں کس چیز کے اندر حرمتِ نکاح کے اندر بھئی وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور پیغمبر کی بیویاں امَّهَاتُهُمْ ان مؤمنین کی ماں ہیں وَأُلُوْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اُلُوْ الْأَرْحَامِ بَعْضٍ رشتہ دار اُلُوْ الْأَرْحَامِ رشتہ دار رشتہ داری والے اُلو زو آتا ہے نی جیسے زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا اور اسی طرح جمع اُلو آتی ہے زو کی من غیری لفظی تو یہ بھی اسی طرح اُلوْ الْأَرْحَامِ رشتہ والے رشتہ دار وَالُوْ الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار جو ہیں بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ بَعْضُ ان میں سے وہ اولا ہیں بَعْض سے یعنی زیادہ تعلق رکھتے ہیں بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ان میں سے بَعْض بَعْض کے ساتھ ان میں سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ترجمہ کریں گے ایک دوسرے وَالُوْ الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار جو ہیں بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ محفوظ مراد ہے یا اللہ کا فیصلہ مراد ہے اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کے فیصلے میں بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جتنے مہاجرین ساتھ آئے تھے وہ تو اپنے سارے رشتہ داروں کو وہیں مکہ میں چھوڑ آئے تھے وہ کافر تھے یہ ایمان کی حالت میں مدینہ منورہ آگئے اب ان کا کوئی عزیز وغیرہ وہاں پر نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو رہائشی مسلمان تھے انصار بھئی انصار انصار کے ساتھ ان کے معاخات کر دی ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کیا بنا دیا ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا اور پھر انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی اس حد تک مدد کی کہ انسان حیران لے جاتا ہے کیسے عجیب لوگ تھے کس طرح پیغمبر کے اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے اور پھر وراست کے اندر بھی بھائی یہاں جب بھائی بنا دیا تو وراست میں بھی اس کے حصہ ہوتا شریک ہوتا تھا بھائی تو یہاں آیت میں اب بتلایا جا رہا ہے کہ وَأُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ مُؤْمِنین اور مُحَاجِرِينَ سے مومنین اور اور مومنین اور محاجرین سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں رشتہ دار بھائی ایک دوسرے سے بھائی بعد میں اور رشتہ دار بھی مسلمان ہو کر آگئے بھائی تو اللہ تعالی نے کیا حکم دے دیا کہ اب وہ جو وراست والا سلسلہ تھا جن دو میں ضخوت قائم کی گئی تھی وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے لیکن اب تو رشتہ دار وغیرہ بھی مسلمان ہو گئے اور رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے تعلق زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ حق دار ہیں وراست کے بنسبت کس کے ان بھائیوں کے لہٰذا اب وراست جو ہے وہ ان کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو ملا کرے گی ان محاجری جو جن کے ساتھ اقوت قائم کی گئی تھی انہیں نہیں ملے گی بھائی معنی سمجھ میں آگیا بھائی کیا مراد ہے ہاں رشتہ داروں کا تعلق وہ ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے تو یعنی اب وراست میں ان کا حق ہوگا بھائی ان کا حق نہیں ہے بھائی اب وہ وارث نہیں بنیں گے یہ وارث بنیں گے جو رشتہ دار ہیں ان کے وَأَوْلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ بھائی اولا اس میں تفضیل آیا اور آگے مِن آرہا ہے مِن کے ساتھ یہ استعمال ہو رہا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں یعنی دوسرے مومنین اور مہاجرین سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں فِي كِتَابِ اللَّهِ کا کیا مانا میں نے کیا اللہ کا فیصلہ یا لحے محفوظ بھائی اور رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اللہ کے فیصلے میں مومنین اور مہاجرین سے یا وَأَوْلُ الْأَرْحَامِ رشتہ دار وہ ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں لوحے محفوظ میں مومنین اور مہاجرین سے یعنی اللہ نے لوحے محفوظ میں درج فرما دیا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں کس کے مقابلے میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں اِلَّا اَن تَفْعَلُوا اِلَى اَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفَا مگر یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں اپنے رفیقوں کی طرف اپنے دوستوں کی طرف مَعْرُوفَا کوئی نیکی مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مددگاروں کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو مَعْرُوفَا کوئی نیکی کرنا چاہو مراد اس سے وسیعت ہے بھئی ہاں ان کے لئے وہ میراس میں حق دار نہیں ہیں اگر ان کے لئے وسیعت کوئی کرنا چاہو تو الگ بات ہے وہ کرنے کی اجازت ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی یاد رکھئے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جو مال وہ چھوڑ کر مرتا ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس پر اگر اس نے کسی کے قرضے دینے ہو تو ان قرضوں کی ادائیگی کی جاتی ہے چاہے سارا مالی اس میں ختم کیوں نہ ہو جائے وہ مقدم ہے میراس سے بھئی پھر جب قرضے بھی ادا کر دیئے یا کوئی تھے ہی نہیں تو پھر تیسرا حق آئے گا وسیعت اس نے کوئی کی ہو تو وہ وسیعت نافذ کی جائے گی جیسا اس نے کہا اس کے مطابق لیکن وسیعت کے اندر پھر یاد رکھئے تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت درست نہیں ہے بھئی اگر کی بھی ہو صرف تیسرے حصے کے اندر وسیعت نافذ کریں گے اور دو حصے وارثوں کے ہوں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئی صرف تیسرے حصے کی وسیعت کر سکتا ہے انسان بھئی اگر زیادہ کی بھی کر لے میں نے بتلایا صرف تیسرے حصے میں وسیعت نافذ ہوگی باقی میں اس نے کہا میرا سارا مال زیعت کو دے نہ مرنے والے نے کہا تو اس کا سارا مال زیعت کو نہیں پھر سارا بھی دے سکتے ہیں جب وارش خود اجازت دے رہے ہیں کہ کیا کر سارا دے دیں تو یہ معنی ہے مگر یہ کہ تم کرو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ معروفہ کوئی نیکی یعنی ان کے لئے اگر کوئی وسیعت کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی لکھا جا چکا ہے یعنی لوح محفوظ میں یا اسی کتاب قرآن مراد ہے یا تورات مراد ہے تورات میں یہ حکم دیا جا چکا ہے لکھا جا چکا ہے اس میں اللہ درج فرما چکے ہیں لوح محفوظ میں یہ حکم کتاب میں لکھا جا چکا ہے یا قرآن کے اندر اس میں بھی ابھی اللہ نے جیسے ذکر کر دیا یہ حکم قرآن کے اندر لکھا جا چکا ہے وَإِذْ اَذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِسَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيظًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اَذْكُرْ اذْكُرْ یہاں محضوف نکالیں گے اور اے پیغمبر یاد کیجئے اِذْ أَخَذْنَا جَبْ ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ پیغمبروں سے مِسَاقَهُمْ ان کا عہد بس جب پیغمبروں سے ہم نے ان کا عہد لیا ان کا قرار لیا عہد و قرار بھئی جب پیغمبروں سے ہم نے ان کا عہد و قرار لیا ان سے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذْنَا رَيْا پیغمبر یاد کیجئے جب ہم نے لیا پیغمبروں سے مِسَاقَهُمْ ان کا عہد وَمِنْكَا اور آب سے وَمِنْ نُوحٍ اور نُوح سے وَإِبْرَاہِمْ اور عِبْرَاہِمْ سے وَمُوسَىٰ اور مُوسَىٰ سے وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ اور عِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ سے عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تو اِن سے ہم نے اہد لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيَظًا اور لیا ہم نے ان سے پکا عہد میساقًا غلیظا پکا عہد فخت عہد لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہم نے ان سے پکا عہد بھئی مراد ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پوشت سے ان کی ذریت نکالی گئی تھی قیامت تک ان کی جتنی پیدا ہونے والی اولاد ہے سب کو ان کی پوشت سے نکالا گیا اور اس وقت اللہ نے ان پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ تم سب کو توحید کی طرف بلاؤ گے اور دین کی طرف بلانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرو گے اور دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو اللہ نے یہ ان سے اہد لیا تھا جیسے اللہ نے سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے جواب میں کیا کہا تھا بلاؤ کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں لیکن دنیا میں آ کر پھر بہت سے لوگ اس آہد کو بھول گئے اور بعض نے اسی راستے کو استیار کیا وَإِذْ أَخَذْنَا اور جس وقت لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اہد اور آپ سے پیغمبر من کا آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو یہاں پانچ انبیاء کا ذکر آیا بھئی من کا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھئی یہ پانچ انبیاء یاد رکھئے یہ اولو العظم انبیاء کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اولو العظم انبیاء عظم والے انبیاء بھئی ان کا مقام اونچا ہے باقی انبیاء پر تو یہ اولو العظم انبیاء کہلاتے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں آپ نے پڑھا بھئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے آیا من کا آپ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آئے تو سب سے آخر میں ہیں لیکن مقام ان کا سب سے بڑھ کر ہے اس لیے ان کو سب سے پہلے ذکر فرمایا اللہ نے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ نِسَاقًا آتے ہیں ان کے سچ کے بارے میں پوچھے کفار کے سامنے ان سے پوچھا جائے گا کہ بتلاو بھئی تم نے پیغام میرا پہنچا دیا تھا دعوت دے دی تھی توحید کی طرف ان کو بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے زندگی گزاری تو کفار کو لا جواب کرنے کے لیے ان سے ان کے سامنے پوچھا جائے گا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ پوچھیں اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وَآَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور تیار کر رکھا اللہ نے کو کافروں کے لیے دردناک عذاب يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اے وہ لوگو يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر اللہ کے فضل کو اپنے اوپر اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ جب آئے تم پر لشک بہت سے لشکر وہی غزوہ خندق کا ذکر شروع ہوا بھئی غزوہ احضاب کا اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ جب آئے تم پر بہت سے لشکر فَأَرْفَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا تو پس بھیجی ہم نے ان پر آندھی ریح میں نے بتلایا تھا کہ ایک لفظ ریح ہے ایک ریاح بھئی ریح کا زیادہ تر استعمال کس میں ہے آندھی وغیرہ تیز ہوا جو ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر ہمیشہ نہیں لیکن زیادہ تر اور ریاح کا زیادہ تر استعمال کس میں ہے خوشگوار ہوا کے اندر وئی تو اللہ کیا فرمارا ہے فَأَرْفَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی آندھی بھیجی فَأَرْفَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا پس بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی وَجُنُودًا عَرْفَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا پس بھیجی ہم نے ان پر آندھی وَجُنُودًا عَرْفَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا لَمْ تَرَوْحَا کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ جو ہیں اسی طرح بھئی بِمَا تَعْمَلُونَ کو کیا کریں ذرا بصیرہ سے مؤخر کریں پھر ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کس طرح ہو جائے گا وَقَانَ اللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ جو تم عمل کرتے اسے دیکھنے والے ہیں غزوِ خندق کی تفصیل آپ کو سنائیں بھئی غزوِ خندق اور اسی کو غزوہ احضاب بھی کہتے ہیں اس کی تفصیل یاد رکھئے یہ شوال پانچ ہجری میں پیش آیا بھئی شوال پانچ ہجری میں سخت سربی کا زمانہ تھا غلے وغیرہ کی بھی کمی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں بنو نظیر بھئی بنو نظیر زواد کے ساتھ بھئی بنو نظیر قبیلہ تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تو یہ لوگ پھر متحرک ہو گئے اور قریش وغیرہ اور دوسرے قبیلوں کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے تیار کیا بھئی جنگ کے لئے تیار کرنے لگے مشیقین مکہ کے پاس پہنچے بھئی اور انہیں بلانے لگے ان کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ چلئے مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں مشیقین مکہ نے کہا بھئی پہلے ہمیں یہ بتاؤ تم لوگ بھی اہل کتاب ہو ہمارا دین اچھا ہے یا محمد کا دین اچھا ہے اور دیکھو تعصب کیسی چیز ہوتی ہے بھئی وہ کہنے لگے کہ بھئی تمہارا دین بہت عالی ہے محمد کا دین تمہارے سامنے کیا چیز ہے ان کی جب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی مشیقین مکہ بڑے خوش ہوئے بھئی کہ یہ تو یہود ہیں وہ بھی یہ اہل کتاب ہیں یہ بھی ہماری تائید کر رہے ہیں چنانچہ بڑی باتیں وغیرہ ہوئیں بلاخت جو ہیں مشیقین مکہ تیار ہو گئے انہوں نے کہا ہم اوروں کو بھی تیار کر لیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک ختم نہیں ہو جائیں گے وہاں سے ہٹیں گے نہیں بھاگیں گے نہیں آپ سب تیاری کریں چنانچہ مشیقین مکہ سب تیار ہو تیاریوں میں لگ گئے ادھر سے یہ نکلے بنو غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا اس کے پاس جا پہنچے ان کو بھی اسی طرح اُبھارا اور تیار کرتے رہے وہ بحث وغیرہ انہوں نے کی تو کہنے لگے اچھا ہم یوں کریں گے اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو خیبر کی ایک سال کی جتنی خجوریں ہوں گی وہ ساری آپ کو دیں گے بھئی تو بہت بڑی مقدار تھی چنانچہ وہ بھی لالچ میں آئے کہ چلو یہ تو اچھی بات ہے کتنا عظیم نفع ہمیں اور ہے چلو ہم چلتے ہیں وہ سارے بھی ان کے ساتھ تیار ہو گئے اسی طرح یہود یہ شر پسند ان کا یہ ٹولہ یہ قبیلے قبیلے بھونتے رہے اور کئی قبائل کو انہوں نے تیار کر لیا بھئی کئی قبائل کو چنانچہ شوال پانچ ہجری کے اندر یہ روانہ ہوئے بھئی مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے مدینہ مکہ مکرمہ سے ابو سفیان جو ہیں وہ چار ہزار آدمیوں کا لشکر لے کر مر الزہران جگہ پر پہنچے وہی پر بنو غطفان کا قبیلہ بھی آ کر ان سے ملا بنو اسلم میں قبیلہ تھا وہ بھی آ گیا بنو اشجع بنو مرہ بنو کنانا اور بنو فزارہ وغیرہ یہ سارے قبیلے وہاں اکٹھے ہو گئے اور ان کی تعداد جو ہے وہ دس ہزار تک پہنچ گئی بھئی بعضوں نے چوبیس ہزار تک ان کی تعداد لکھی ہے بھئی یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ پر حملے کے ارادے سے چل پڑے بھئی جب وہ مدینہ کے قریب ہی پہنچ چکے تھے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح وہ تمام عرب کے قبیلے جمع ہو کر مسلمانوں کو نصد و نابوت کرنے کے لئے مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے بعضوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان سے جنگ لڑی جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہو بھئی یہ ایران کے رہنے والے تھے اور غلام تھے پھر بکھتے بکھتے اور حق کی تلاش میں یہ مدینہ منورہ پہنچے اور پھر وہاں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا تو ان کو آزادی ملی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے علاقے میں جب کوئی بڑا دشمن آ جائے کہ جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ہم خندق کھود لیا کرتے ہیں خندق کھود لیتے ہیں اتنی چوڑی کہ جس سے انسان اور گھوڑا عبور نہ کر سکے اور اتنی گہری کہ کوئی اس میں گرے تو پھر آرام سے نکل نہ سکے فوراں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی یہ رائے بڑی پسند آئی چنانچہ اسی پر تیپ آیا کہ خندق کھود لی جائے اور مدینہ منورہ جو ہے وہ کچھ اس طرح واقع تھا کہ اس کے تین طرف سے اس پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا کچھ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کچھ جانے کھجوروں کے گھنے باغات تھے کچھ لوگ تو بے شک گزر بھی جاتے لیکن پورا لشکر اکٹھا حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا اور وہاں کچھ لوگ بھی ہوتے تیر انداز وغیرہ بھی ہو تو وہ ان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے تھے تو چنانچہ باقی تین طرف سے تو فکر نہیں تھی ایک طرف سے ذرا کھلی جگہ تھی جہاں سے لشکر پورا بیق وقت حملہ آور ہو سکتا تھا تو اس طرف پھر خندق کھودنے کا مشورہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بعد تین ہزار صحابہ کو لے کر نکلے گئے کل کتنے تھے مسلمان وہ تین ہزار عورتیں بچے جو ہیں ان کو قلعے وغیرہ جو مضبوط گھر تھے ان میں چھوڑ دیا گیا اور تین ہزار صحابہ کو لے کر نکلے گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشانات لگائے کہ یہاں سے یہاں تک اس طرح خندق کھودنی ہے اور کہتے ہیں ہر دس آدمیوں کے لیے جو ہے وہ چالیت شرعی گز یعنی بیس گز جگہ دس دس آدمیوں کے حوالے کی گئی کہ یہاں سے یہاں تک تم نے کھودنا ہے بھئی سخت زمین ہو بھئی پتریلی زمین ہو سخت سردی کا زمانہ ہو مدینہ کی سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سخت سردی کا زمانہ تھا اور سخت سردی کا زمانہ ہو خوراہ کھانے پینے کا بھی بندوبست نہ ہو کتنی تقلیف کے عالم میں لیکن صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لمحہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے چنانچہ سارے خندق کھودنے میں لگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود نگرانی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ خود بھی مصروف ہیں لگے ہوئے ہیں بعض صحابہ بھی حضور کے ساتھ چل پڑے چھوٹے تھے کم سین تھے کہ ہم بھی جنگ کے اندر حصہ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سال سے جو کم عمر کے تھے ان کو واپس فرما دیا اور پندرہ سال کے جو تھے یا زیادہ کے ان کو اجازت دے دی بھئی تو صحابہ خندق کھودنے میں لگ گئے بھئی تو ہر دس آدمیوں کے لیے کتنی کتنی تھے چالیس زیرہ زمین چالیس زیرہ خندق اور ایک زیرہ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے یعنی آج کل کے حصاب سے بیس گز زمین ہر ایک کے حوالے کی گئی کہ جل سے جلد یہ کھودنی ہے دشمن سر پر پہنچا چاہتا ہے دن رات مسلمان اس کے کھودنے میں لگ گئے بھئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ بات کی تھی یہ مشورہ دیا تھا وہ بڑے طاقتور انسان تھے بھئی مضبوط آدمی تھے اکیلی کئی آدمیوں کے برابر کام کر لیا کرتے تھے تو انسار اور مہاجرین آپس میں بحث ہو گئی انسار کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں مہاجرین کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں بھئی مضبوط آدمی ہے ہمارے ساتھ معاونت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور نے فرمایا سلمان ہم میں سے اہلِ بیعت میں سے ہیں بھئی اس موقع پر حضور نے یہ فرمایا تو تو چنانچہ کہتے ہیں صحابہ خندق کھودنے میں مصروف تھے جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے وہ ایک ہی دن میں کئی کئی آدمیوں کے برابر خندق کھود لیا کرتے تھے کہتے ہیں کھوتے کھوتے ایک جگہ پر ایک بڑا سخت پتھر نکل آیا اب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارسی وغیرہ نے پوری کوشش کی لیکن وہ اتنا سخت پتھر تھا کہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت نہیں آئے کہ یا رسول اللہ ایک سو فید رنگ کا ایک چٹان اور پتھر نکل آئی ہے ہم نے بڑی کوشش کی اس کو توڑنے کی ہمارے لوہے کے آلات ٹوٹ گئے لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا اتنا سخت پتھر ہے ہم کیا کریں اگرچہ خندق کو ادھر ادھر بھی تھوڑا سا موڑ کر بنایا جا سکتا ہے لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہوا کہ ہم اس خط سے جو نشان آپ نے لگائے تھے اس سے ادھر ادھر ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراں چل پڑے آپ کے ساتھ اور خندق میں اترے اور قدال لی اور کہتے ہیں پہلی قدال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو ایک چمک پیدا ہوئی مدینہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سارا مدینہ روشن ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی اللہ اکبر زور سے کہا صحابہ نے بھی بلند آواز سے تکبیر بلند کی اور پتھر کچھ ٹوٹ گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی قدال سے ایک مرتبہ پھر اسی طرح شمک نکلی اور پورا مدینہ روشن ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس طرح روشنی پھیل گئی تھی جیسے تاریخ کے عمرے کے اندر چراغ روشن کریں اقدام اور روشنی اور نور ہر طرف اقدام پھیل جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی صحابہ نے بھی بلند آواز سے تکبیر کہی تیسری مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے قدال ماری تو پھر پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی صحابہ نے بھی بلند آواز سے تکبیر کہی اور وہ پتھر بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا چنانچہ پھر جب حضور تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر آج ہم نے میں نے وہ چیز دیکھی جو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی یعنی وروشنی اور چمک دیکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ قدال چلائی تو نور نکلا اور اس نور کے اندر مجھے حیرہ اور مدائن جو ہیں حیرہ اور مدائن کے محلات دکھائے گئے وہ نظر آئے اس میں مجھے حیرہ جو تھا حیرہ یہ شاہان عراق کا جو ہے دار الحکومت تھا عراق کے جو بادشاہ تھے ان کا دار الحکومت تھا اور مدائن جو ہے کسرہ کسرہ جو اس زمانے کی سپر پاور ہوتی تھی بھئی اس کسرہ کے محل دکھائی دئیے اور جبریل امین نے مجھے خوش خبری دی کہ آپ کی امت ان کو فتح کر لے گی اور پھر جب میں نے دوسری مرتبہ قدال چلائی تو مجھے روم کے محل بادشاہ کے محل دکھائی گئے اور جبریل امین نے مجھے خوش خبری دی کہ پیغمبر آپ کی امت ان کو بھی فتح کرے گی اور تھی تیسی مرتبہ جب میں نے تیسی مرتبہ جب میں نے قدال چلائی اور روشنی نکلی تو اللہ تعالی نے مجھے سنعا کے محل اس میں دکھائے اور جبریل نے آ کر مجھے خوش خبری دی کہ آپ کی امت ان کو بھی فتح کرے گی چنانچہ مسلمانوں کو بھی مبارک بات دی کہ تم سب کو مبارک ہو ان سب کو اللہ تمہارے ہاتھوں فتح کروائیں گے تو صحابہ کو فتح کی خوش خبری مبارک ہو تو صحابہ بھی یہ صبر سن کر خوش ہوئے لیکن میں نے بتایا بھئی یہ بڑے ہی تکلیف کا عالم تھا اتنی تکلیف کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا شدید سردی ہو دشمن کا خوف الگ ہے کہ سر پر پہنچائی چاہتا ہے اور وہ ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام وغیرہ نہیں ہے تو اس وقت بڑے ہی تکلیف اور خوف کا عالم تھا اس موقع پر بعض منافقین نے کہا کہ جس کا آگے اللہ قرآن میں بھی ذکر فرماتے ہیں بعض منافقین نے کہا کہ خوف اور ڈر سے تو ہماری ہے مومنوں خوف اور ڈر سے تو ہماری یہ حالت ہے کہ کوئی شخص قضاء حاجت کے لئے بھی نہیں جا سکتا اور محمد تمہیں حیرہ مدائن اور روم کی فتح کے خوشخبری دے رہے ہیں یہ تمہیں ویسے دھوکہ اور فرید بیا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی اس دشمن سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی تو ادھر کتنی بڑی سوپر پاور طاقتیں ہیں ان کو فتح کرنے کے خوشخبری دی جا رہی ہے صحابہ اپنے کام میں مصروف تھے بھئی خندق کھوڑ رہے ہیں روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ان پر نگرانی فرماتے چکر لگاتے اور صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اتنی محبت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی کہ انسان حیران رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھ کر ہی چکر لگاتے دیکھ کر ہی ان کے سرور اور خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا انہیں جو خوشی اور سرور ہوتا اس کا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جہاد جب تک ہم باقی ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے محمد کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بھی جواب میں فرماتے اللہ لا عیش الا عیش ال آخر فقفر ال انصار وال مہاجر اے اللہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کوئی چیز نہیں اے اللہ آپ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دیجئے تو حضور صلی اللہ چکر لگاتے صحابہ یہ اشعار پڑھ رہے ہوتے اپنے کام میں مصروف ہوتے حضور صلی اللہ بھی یہ اشعار پڑھ کر یہ انہیں جواب دیتے تھے حضر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے کہ خندق کی خدائی کے دوران سخت بھوک کا عالم تھا صحابہ نے پیچ پر پتھر باندھ رکھے تھے یہ عرب کا طریقہ تھا شدید بھوک کئی ایک دن کی بھوک نہیں والا دو دو تین تین چار چار دن تک کچھ کھانے کوئی نہیں ملتا تھا ایک دن تو آپ بھی گزار لیتے ہیں روزہ رکھ کے دو تین دن کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ تین دن گزر جائیں بھوک پر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے اور پھر اتنا سخت کام کے سخت زمین کو کھود رہے اور شدید سردی کا زمانہ ہے اور پھر دشمن کا خوف الگ ہے کیا کیفیت ہوگی لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا تو عرب یہ کرتے تھے پھر پیٹ پر پتھر باندھی کرتے تھے تاکہ کچھ کم مرسی بھی رہے پیٹ کچھ دبا رہے تو بھوک کے ساس میں کچھ کم ہی آجائے بھئی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا صحابہ نے بھی پتھر باندھ رکھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے پتھر باندھ رکھا ہے میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ سرور کونین کی یہ حالت ہو بھئی میں وہاں سے نکلا اور حضور صلی اللہ اجازت دی کہ اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دی جیے میں ذرا گھر سے ہو آؤں حضور نے مجھے اجازت دی میں گھر پہنچا اور بیوی کو بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حالت ہے بھوک سے کوئی کھانے کی چیز ہو تو بتاؤ مجھے تو بیوی نے کہا کہ ہاں تھوڑے سے جوہ پڑے ہوئے ہیں وہ تھیلہ نکال کر لائی اس میں کہتے ہیں تین چار کلو کے لگ بگ جوہ تھی اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا تو میں نے اسے کہا کہ تم یوں کرو جلدی سے اس جوہ سے آٹا بناؤ اور میں اس بکری کے بچے کو زبا کرتا ہوں چنانچہ وہ آٹا بنانے لگی اور جب تک وہ اس نے آٹا بنایا اتنی دیر میں نے بکری کا بچہ زبا کر دیا اور وہ گوشت پکانے کے لئے رکھ دیا تو بیوی پھر میں چل پڑا کہ میں حضور صلی اللہ کو لے کر آتا ہوں جب تک یہ کھانا تیار ہو جائے گا بیوی نے کہا دیکھو بھئی کھانا تھوڑا سا ہے تھوڑے آدمی لے کر آنا بے عزتی ہماری نہ کروا دینا تھوڑا سا کھانا یہ نہ پہلے حضور صلی اللہ بتا دینا یہ نہ زیادہ لوگ آ جائیں تو کھانا تھوڑا ہے اور ان کو پورا نہ ہو تو یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے حضور صلی اللہ سے نکلے حضور صلی اللہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر میں نے کچھ کھانے کا بندوبست کیا ہے آپ ایک دو صحابہ کو بھی ساتھ لے لیں اور میرے ساتھ کھانے کے دیر تشریف لے جائیے حضور صلی اللہ خورمائے اچھا بھئی پھر حضور نے سب کی اعلان فرما دیا سارے صحابہ چل پڑے میں پہلے پہنچا گھر بیوی کو جا کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے صحابہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں بیوی نے کہا بھئی صحابی اب آجیب عورتیں تھی انسان حیران رہتا ہے بھئی کہنے لگے تم نے پیغمبر کو بتا دیا تھا کہنے لگے ہاں میں نے بتا دیا تھا کہتے ہیں بس پھر فکر کی کوئی بات نہیں چنانچہ حضور صلی اللہ تشریف لائے آٹا گوندہ ہوا تیار پڑا تھا حضور صلی اللہ تشریف لائے اور اس پر کچھ پڑا دم کیا اور دم کے ساتھ کچھ وغیرہ بھی اس میں پڑے بھئی اور پھر برکت کی اس میں دعا کی اور پھر ہنڈیا کے پاس آئے اس پر بھی اسی طرح کچھ دم وغیرہ کیا اور اسی طرح لعاب بھی دم کے ساتھ کچھ لعاب کے ذرات بھی اس میں پڑے اور پھر آپ نے اس کو ڈھام دیا اور فرمایا کہ یہ کھانا نکالنا ہے لیکن ہنڈیا کو اتارنا نہیں بھئی اسی طرح اسی طرح اسے کھانا نکالنا بھئی پھر حضور نے فرمایا آپ بھئی روٹی پکانے والی کو بلاو وہ روٹی پکانا شروع کرے چنانچہ وہ روٹی پکانے لگیں اور حضور صلی اللہ علیہ سلم خود روٹی پر گوشت وغیرہ ڈال کر وہ صحابہ کو دیتے رہے کھا صحابہ کھا رہے ہیں بھئی حضور رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کم ایک ہزار سے زیادہ صحابہ نے کھانے کو سیر ہو کر کھایا بلکہ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ چھوڑ کر ہی چلے گئے لیکن کھانے کی وہ ہنڈیا اسی طرح اول رہی تھی جس طرح جس وقت حضور صلی اللہ تشریف لائے تھے وہ کھاتے چلے گئے پھر حضور نے فرمایا اب تم لوگ بھی کھاؤ اوروں کو دو چنانچہ اس طرح وہ تھوڑا سا کھانا جسے اللہ تعالی نے ہزار انسانوں سے بھی زیادہ کیلئے پورا فرما دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا ادھر مدینہ منورہ کے اندر ایک تو یہ یہود کا قبیلہ تھا بنو نظیر جو دوسرے قبائل کو ابھار کر لایا تھا جنگ کے لئے یہاں ایک قبیلہ تھا بنو قریضہ بھئی بنو قریضہ یہ بھی ان میں بھی تقریبا اچھی بہت بڑی تعداد تھی ان کی تو ان سے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ نے معاہدہ کر رکھا تھا بھئی معاہدہ کر رکھا تھا کہ دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور کسی طرح ایک گسرے کو نقصان نہیں پہنچ آئیں گے چنانچہ ان کی طرف سے مسلمان مطمئن تھے بھئی یہ تو مدینہ کے ساتھ ہی مدینہ ہی میں رہتے تھے تو ان کی طرف سے اتنی نان تھا لیکن دیکھو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ان کے پاس جب وہ مشرقین کا لشکر پہنچا انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے تو خندق خود رکھی اب کیا کریں چنانچہ اس دوسری طرف ہی کچھ فاصلے پر خیم وغیرہ لگا لئے پورا انتظام کر کے آئے ہیں ان کے کچھ لوگ پہنچے بھئی وہی یہودی پہنچے جو ان کو لے کر آئے تھے ان میں سے کچھ لوگ چھپ کر پہنچے وہ جو بنو فریضہ ایک قبیلہ تھا ان کے پاس ان کے سردار کے پاس ان کا سردار آیا اور دروازہ وغیرہ کھٹ کھٹ آیا اس نے پوچھا کون ہے اس نے بتایا میں فلان قبیلے والا ہوں اس نے کہ نہیں بھئی یہاں سے چلے جاؤ تم جانتے ہو محمد کے ساتھ ہم نے معایدہ کر رکھا ہے اور وہ ان کو ہمیشہ ہم نے ہر بات میں سچا پایا دیں اور یہ بھی جنگ مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ مل جائیں تو خیر اس نے کافی انکار وغیرہ کیا لیکن بہرحال کسی طرح یہ کوشش کر کر دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو گیا اور دروازہ کھلوانے کے بعد تھی جب اس سے اندر جا کر باتیں کی تو بلاخر وہ بھی تیار ہو گیا کہ ہم بھی مسلم تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہیں اور میں معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا اس کے دوسرے ساتھی جب آئے ان کو پتا چلا دوسرے ساتھی آئے دوسرے اور سردار جو انہی یہود کے تھے وہی جو بنو قریضہ جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا اسی کے اور سردار آئے جو ان کا سردار قاب تھا جس نے معاہدہ توڑنے کا کہہ دیا تھا ان سب نے بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ محمد ہر بات نے سچے ہم نے دیکھ آنچ تک وہ جب معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کو کبھی نہیں توڑتے اور تم نے اچھا نہیں کیا معاہدہ توڑ کر اپنے سردار سے کہا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ توڑنے کا اعلان کر چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے سعید ابن معاذ اور سعید ابن عبادہ سعید ابن معاذ یہ سردار تھے آس کے انصار کے مدینہ کے جو رہنے والے تھے انصار مومنین ان کے دو بڑے قبیلے تھے دو بھئی ایک قبیلہ آس تھا قبیلہ آس اور دوسرا قبیلہ خزرج تھا حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ سردار کے آس قبیلے کے حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ سردار تھے قبیلہ خزرج اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ وغیرہ تین چار صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ نے بھیجا کہ جو پتہ کر کے آؤ کیا بنو قریضہ والوں نے واقعی معاہدہ توڑ دیا ہے وہ بھی کفار کے ساتھ مل گئے اور دیکھو پوشیدہ طور پر جب آؤ تو مجھے اس طرح اطلاع دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ مسلمان اور پریشان ہوں گے اس تکلیف کے عالم میں چنانچہ یہ گئے بھئی اور پھر وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی معاہدہ توڑ ڈالا ہے اور ان کے ساتھ کچھ سخت باتیں بھی ہوئی یہود کے ساتھ پھر یہ واپس آئے اور اللہ کے رسول کو اطلاع دی کہ اس طرح واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور یہ خبر چھپنے والی تو تھی نہیں بھئی چھپی رہتی مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا اب تو مسلمان اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے بھئی باہر سے بھی ادھر مدینہ کے اندر بھی یہود جو ہیں اب وہ جنگ کیلئے تیار ہیں اور کسی وقت وہ حملہ کر سکتے ہیں بھئی اتنا خوف کا عالم اتنا خوف کا عالم جسے لفظوں میں موت کا خوف مالانا موت کا خوف ایسی چیز ہے کہ انسان اس وقت ہر چیز بھول جاتا ہے لیکن انسان صحابہ کو دیکھتا ہے تو حیران ریدہ کیسے انسان اللہ نے بنائے تھے کتنی ان کو حمت دی تھی کتنی قوت دی تھی باہر کی طرف سے بھی دشمن ہے ملنے کوئی نہیں آیا قتل کرنے کے لئے سارے آئے ہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے نہ عورتوں کو نہ بچوں عورتوں کو باندیاں کنیزیں بنا لیا جاتا تھا وہ قتل مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا یا غلام بنا لیا جاتا تھا اندر اندر بھی فوج مدینہ ان کے خلاف تیار بیٹھی ہوئی ہے کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں بے انتہا تکلیف کا وقت اور خوف کا وقت تھا یہاں تک اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بلغت القلوب الحناجر کلیج مو کو آنے لگے تھے انسان اپنی کیفیت کوئی خود بیان کرے تو اس میں تو شک و شبہ بھی ہو سکتا شاید یہ ویسے بیان کر رہا ہے زبان دل کی بات تو لیکن یہاں اللہ جو ہر چیز کو جاننے والے وہ فرما رہے ہیں بلغت القلوب الحناجر کہ اس وقت خوف کا یہ عالم تھا خوف اور کہ کلیج مو کو آنے لگے تھے بھئی کیا کیفیت ہوگی کہ خالق ارض و سما فرما رہے ہیں کہ اس وقت کلیج مو کو آنے لگے تھے بھئی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ سلم نے حضور زبیر پر کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ گئے وہاں اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ سلم کو اطلاع دی یا رسول اللہ وہ اپنے قلوں کو صحیح کر رہے ہیں وہ سرحدیں راستے وغیرہ بند کر رہے ہیں اور جانور وغیرہ وہ اپنے قلوں وغیرہ کے اندر بند کر رہے ہیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں تو اسی دوران جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں بنو غطفان کا جو قبیلہ آیا تھا قریش کے ساتھ بڑے قبیلوں میں سے قبیلہ تھا وہ بھی اس کے دو سرداروں کو خفیہ طور پر بلوایا اور اور ان سے کہا تم یوں کر لو ہم تمہیں مدینہ منورہ کی ایک سال کی تہائی پیداوار تمہیں دے دیں گے تم لو قریش کو چھوڑ کر چلے جاؤ ایک تہائی پیداوار بہت بڑی مقدار تھی پورے مدینہ منورہ کی جب انہوں نے اتنے مال کا سنا تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے چنانچہ کہتے ہیں لکھ بھی لیا باقیدہ معاہدہ بھئی شرف دستخط ہونا باقی تھے معاہدہ لکھا بھی جا چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سعد ابن معاز جو سردار تھے عوض کے اور سعد ابن عبادہ جو سردار تھے خزرج کے ان کو بھی پیغمبر اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر تو ہمیں پوری طرح یہ تسلیم ہے اور اگر یہ آپ کی اپنی خواہش ہے اور پسند ہے تو بھی ہم اس پر راضی ہیں لیکن اگر آپ یہ ہمارے فائدے کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ احسان نہ کیجئے ہمیں یہ پسند حضور سلسل نے فرمایا ہاں میں میں نے تو تم لوگوں کے فائدے ہی کیلئے یہ کیا تھا کہ تاکہ دشمن میں پھوٹ پڑ جائے کچھ دشمن تو واپس چلا جائے بھئی ان میں پھوٹ ڈالنے کیلئے تمہارے فائدے کیلئے کیا تھا یہ بنو غطفان والے ان کے ساتھ تو جب ہماری جنگ نہیں تھی اس وقت بھی یہ بغیر پیسوں کے یا بغیر مہمان نوازی کے ہماری ایک خجور نہیں کھا سکتے تھے اور آج جنگ میں ہمارے مقابلے پر آ گئے تو یہ ہم سے اتنا بڑا حصہ لے جائیں یہ ہم کبھی ان کو نہیں دیں گے چنانچہ معایدے کو پھار محاصرہ کہتے ہیں تقریباً بیس سے کچھ ہو اوپر دن چوبیس پچیس دن یا اس کے لگ بھگ جاری رہا بھئی پوریش نے جو یہ محاصرہ کیا ہوا تھا مدینہ کا اس دوران چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہیں کفار پوری کوشش کرتے تھے کسی طرح خندق کو کہیں سے عبور کر لیں چکر لگاتے تھے ان کے سوار گھوڑوں پر لیکن کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی درمیان میں خندق ہوتی اس طرح مسلمان تیار بیٹھے ہوتے یہ کوشش بھی کرتے تو وہ تیروں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے بھئی یہ پھر واپس بھاگنے پر مجبور ہو جاتے تو بارہ کچھ نہ ہو سکی بھئی بڑی لڑائی نہ ہو سکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سب عورتیں مدینہ کے اندر ایک قلعے کے اندر تھیں تو حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک زرہ پہنے ہوئے نکلے ہیں اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ ہے اور اشعار پڑھ رہے ہیں اشعار پڑھ رہے ہیں جنگ کے عجیب بھئی میں نے بتایا صحابی عورتیں عجیب ہیں انسان حیران ہوتا ہے وہ اشعار پڑھ رہے ہیں زیرہ پہنی ہوئی ہے کہتے ہیں زیرہ ان کی چھوٹی تھی ان کی ماں ان سے کہتی ہے سعج جلدی کرو پیغمبر کے پاس پہنچو تم نے دیر کر دی بھئی جلدی پہنچو ماں بھیج رہی ہے بیٹے کو میدان جنگ کے اندر اور اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں سعج تم نے دیر کر دی جلدی پہنچو سنانچہ وہ زیرہ ان کی چھوٹی تھی وہ وہاں گئے وہاں ان کو ایک تیر لگ گیا بھئی وہ زیرہ چھوٹی تھی پورے جسم کو دھام پا نہیں ہوا باغوں پر بھی نہیں تھی تو ایک تیر لگ گیا جس سے ان کی ایک رگ بڑی موٹی رگ کٹ گئی اور خون بند ہی نہیں ہوتا تھا زخمی ہو گئے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر خوریش سے اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہے تو مجھے زندہ رکھو جنگ کے لئے مجھے اس قوم سے لڑنا بڑا محبوب ہے مجھے بڑا پسند ہے اس قوم سے جس نے پیغمبر کو اتنی تکلیفیں دیں اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا میرا بڑا جی چاہتا زخم کو میری شہادت کا باعث بنا دے اور نیز یہ بھی دعا کی یہ سعید ابن معاذ ان کا یہ قبیلہ عوف کے سردار تھے اور بنو قریضہ وہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے ساتھ ان کا اسلام کے آنے سے پہلے تعلق تھا بڑا بھئی ان کے آپس میں بڑے تعلق ایک دوسرے کے ساتھی تھے لیکن دیکھو اسلام جب لے آئے اس کے بعد بس محبت بھی اللہ کے لئے تو نفرت بھی اللہ ہی کے لئے ان کی ہو جاتی تھی نہ وہ پرانے تعلق کو دیکھتے تھے نہ رشتہ داری کو دیکھتے تھے نہ کسی اور چیز کو جب حضور صلی اللہ کے محبت دل میں آجاتی تھی تو باقی سب محبتیں ختم ہو جاتی تھی تو یہ بھی انہوں نے پھر دعا کی اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جس وقت تک اس بنو قریضہ کے معاملے میں میری آنکھیں تھنڈی نہ ہو جائیں انہوں نے بہت تکلیف ہمیں دی بہت بڑی غداری کی ہے جب تک ان کا انجام میں نہ دیکھ لوں اے اللہ مجھے موت نہ دینا بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو قریضہ نے باقاعدہ رات کو حملہ کرنے کا ارادہ کیا مدینہ منورہ پر تاکہ جو عورتیں اور بچے ان سب کو قتل کر ڈالیں تو اللہ حضور سلام کو اطلاع ملی آپ نے پانچ سو صحابہ کو مقرر کیا مدینہ کی حفاظت کی بھیجا کہ دیکھو وہ حملہ اگر کریں خیال رکھنا بچوں عورتوں کی حفاظت کرنا لیکن ان کو پھر جرت نہ ہوئی یہودیوں کو اسی طرح ایک دن بھئی روایات میں آتا ہے کہ کفار سارے اکٹھے ہو کر آگئے سارے اکٹھے ہو کر آگئے اور پوری کوشش تھی کہ کسی طرح آج ہر حال میں خندق کو ہم عبور کر لیں بھئی اتنی مشکل میں پڑ گئے مسلمان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں دفاع کر رہے ہیں کہ اسی میں سارا دن گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ زہر کی نماز بھی ادا نہ کر سکے وہ بھی قضا ہوئی اثر کی نماز بھی قضا ہوئی مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئی عشاء کی نماز بھی بڑی دیر سے جا کر پڑی تو انہوں نے بڑا زور رگایا لیکن کامیاب نہ ہو سکے مشرقین اور واپس چلے گئے بھئی واپس چلے گئے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نمازیں قضا ہوئی تھی ان سب کو اسی ترتیب کے ساتھ باقاعدہ آذان و اقامت سے ادا کیا گیا اور صحابہ سے بھی فرمایا صلو کما تم بھی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو حضرت معیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی یہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کی قوم والوں کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں ایمان لے آیا ہوں لیکن میری قوم کو اور لوگوں کو میرے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں آپ مجھے اجازت دیجئے جھوٹ وغیرہ بولوں تاکہ ان میں پھوٹ ڈل جائے تو حضور صلی اللہ فرمایا کہ ہاں جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ان میں خوٹ ڈال دو کسی طرح یہ ان کے جمعیت کسی طرح ختم ہو جائے چنانچہ بھئی عجیب ترکیب کی حضور نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے یہاں سے نکلے اور بنو قریضہ والوں کے پاس پہنچے بھئی اور ان سے اجازت وغیرہ لی اور اندر انہوں نے پھر آنے دیا تو ان کے پاس خیر خواہ کتنا خیر خواہ ہوں کہنے لگے ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے تم واقعی ہمارے خیر خواہ ہو کہتے ہیں میں تمہیں ایک بڑی خینتی بات بتلانے آیا ہوں میری نصیخت یاد رکھو اس پر عمل کر لو تو تمہاری اس میں بہتری ہوگی ورنہ بڑے نقصان میں رہو گے کہا کیا نصیب کہنے لگے بھئی تم عجیب لوگ ہو بھئی وہ قریش والد وہ تو باہر سے آئے ہیں اگر جنگ ہوئی جیت گئے تو مال غینیمت وغیرہ وہ لے جائیں گے اور اگر جنگ نہ ہوئی وہ تھک کھار کر اگر واپس بھی چلے گئے تو پھر بھی برحال وہ تو واپس چلے جائیں گے ان کا تو اپنا علاقہ ہے اپنی زمینیں ہیں اپنے گھر ہیں چلے جائیں گے اور تم تم نے تو یہی رہنا ہے تمہارے تو زمینیں یہاں ہیں تمہارے تو گھر یہاں ہیں تمہاری زمینیں یہاں ہیں سب کچھ تمہارا یہاں ہے تم پھر کیا کروگے مگر مسلمانوں کے مقابلے میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤگے تو یہ کس طرح کیا تم نے کیسے ان کا ساتھ دے دیا اگر دیا ہے تو اب یوں کرو کہ ان سے ان کے بطور زمانت کے قریش قبیل قریش اور بنو غطفان وغیرہ سے کچھ سردار ان سے بطور زمانت کے لے لو کہ یہ سردار تمہارے ہم اپنے پاس رکھیں گے کہ ہمیں در ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جاؤ بنو قریضہ والوں نے کہ ہاں ہمارا واقعی اس طرف توجہ نہیں گئی کہ یہ تو یہاں سے چلے جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے مسلمانوں کا اگر یہ رہے مسلمان باقی رہے شکست نہ ہوئی ان کو پھر کیا کریں گے ہم ان کے مقابلے میں چنانچہ یہاں سے وہ نکلے حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو بھئی پھر چھپ چھپا کر قبیل قریش میں جا پہنچے بھئی قبیل قریش والا کسی کو نہیں پتا کہ مسلمان ہو چکے ہیں ابو صوفیان وغیرہ سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو تو پتہ یہ میں آپ لوگوں کا کتنا خیر خواہ ہوں ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کے بھلے کی بات کی ہے کبھی نقصان کی بات نہیں کی وہ کہنے لگے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ہمارے ہی اپنے آدمی ہیں تو کہنے لگے میں تمہیں خفیہ خبر دینے آیا ہوں لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے کیا کہتے ہیں وہ جو بنو قریضہ والے تھے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا لیکن اب ان کو بڑی شرمیندگی ندامت ہوئی ہے کہ ہم نے یہ بڑا غلط فیصلہ کیا اب انہوں نے پھر محمد سے بات چیت کی ہے اور کہا ہم آپ سے صلح وغیرہ ہم سے کر لیں ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے معاہدہ توڑ دیا تھا ہمیں معاف کر دیں اور اگر ایسے معاف نہیں کرتے تو چلو یوں کرتے ہم یہ قریش اور غطفان کے چند بڑے بڑے سردار پکڑتے لائیں گے اور آپ کے حوالے کر دیں گے پھر تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے راضی تو سردار ان کے حوالے امنی کرتے اپنا یہاں سے نکلے بنو غطفان کے پاس پہنچے ان کو بھی اسی طرح سمجھایا کہ دیکھو وہ بنو قریضہ والے تم سے سردار مانگیں گے ان کے حوالے نہ کرنا وہ آگے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے ان کو چنانچہ یہ ترکیب کر کے وہ آگے ادھر قریضہ وغیرہ نے بنو قریضہ وغیرہ کی طرف آدمی بھیجے کہ بھئی اب ہم سوچ رہیں مسلمانوں پر سخت حملہ کریں تم بھی ادھر سے حملہ کرو تاکہ ان کو ختم کریں ہم یہاں رہنے کے لئے نہیں آئے اتنے دن گزر گئے اور بس اللہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے تو ہم ادھر سے حملہ کریں گے تم ادھر سے حمدہ کرو مسلمانوں کو ختم کریں تاکہ بنو قریضہ والے کہنے لگے ہم جب تک تم ہمیں کچھ سہدار اپنے زمانت کے طور پر نہیں دوگے ہم حملہ نہیں کریں گے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ تو پھر ہمارے کون حفاظت کرے گا ہم کیا کریں گے ہمارے گھر یہاں زمین یہاں جائداد یہاں سب کچھ یہاں تو انہوں نے جنگ سے انکار کیا خوریش والے واپس آئے ابو سفیان کو بات سنائے ابو سفیان نے دیکھا نعیم ابن مسعود واقعی سچ کہہ رہے تھے یہ لوگ جو ہیں ہمارے سرداروں کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں بنو غطفان والوں کو بھی اسی طرح ہوا چنانچہ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور پھر ایک رات اللہ تعالیٰ شدید سربی تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کیلئے بھیجی شدید تیز آندھی کی وجہ سے ریت اور سنگریز اڑ اڑ کر انہیں لگنے لگے ان کے خیمیں اُلٹ گئے ان کی رسیاں ٹوڑ گئیں ان کے جو آگ جل رہی تھی وہ بوج گئی کھانا پکانے کی کوئی صورت نہیں رہی ہانڈیا اُلٹ گئیں وہ بھوکے اسی طرح کوئی کھانے پکانے کی صورت نہیں جانور ان کے بیدک ادھر ادھر بھاگ گئے تو اتنے تنگ آگئے وہ اتنی تکلیف میں پڑ گئے کہ ابو صفیان نے کہ بس بھئی چلتے ہیں کب تک ہم یہاں پڑے رہیں گے یہ تو ہماری برداشت باہر ہو گئے یہ بات چنانچہ وہ اونٹ پر سوار ہوا اور ادھر دوسرے قبیلے بھی اسی طرح سوار ہوئے اور سارن چلے گئے بھئی تو شدید سردی اور آن تھی تیز زبردستان تھی ان کے جانور بیدک گئے ان کے بھنڈیاں اُلڑ گئیں برتن اُلڑ گئے آگ بج گئی اور ادھر فرشتوں کی فوج وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے کبھی ایک طرح سے اونچی تکبیر کی آواز آ رہی ہے کبھی دوسری طرح سے اونچی تکبیر کی آواز آ رہی ہوتی تو وہ سخت گھبرا گئے خوف تکلیف اور سردی اور پریشانی کی وجہ سے پھر یہ جو فرشتوں کی تکبیر سنتے تو اور ان کے دل دہل جاتے تھے چنانچہ وہ رات اور رات سارا کچھ سمیٹ کر وہاں سے سب نکل گئے جب چلے گئے پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئندہ یہ ہم پر کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے بس اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے آئندہ اور پھر ایسا ہی ہوا کبھی پھر کسی کو حملہ کرنے کی جررت نہ ہوئی بلکہ پھر مسلمان ہی حملہ کرنے کے لئے جاتے ہوئی حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے ایک مرتبہ کافی عرصے کے بعد کا قصہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم حضور صلی اللہ کی اتنی خدمت کرتے زمین پر انہیں چل نہیں نہ دیتے انہیں اٹھا کر رکھتے ہر وقت حضرت حضیف ابن عمان رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے کہ بھتیج یوں نہ کہو تم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا وہ زمانہ کتنی تکلیف اور مصیبتوں والا تھا وہ زمانہ تم نے نہیں دیکھا مجھے یاد ہے کہتے ہیں خوب اچھی طرح وہ منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ غزوہ خندق کے اندر شدید سردی بھوک اور خوف کے عالم میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ 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 ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر جواب دیتا کہ اللہ کے رسول میں جاؤں گا وہ صحابہ جو پیغمبر کے ہر ہر حکم پر جان قربان کرنے کے لئے تیار تھے لیکن اس وقت خوف بھو تکلیف اور شدید سردی ایسی حالت تھی کہ ہمتیں جواب دے گئی تھی ہمت میں مشہور ہوئے اور پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو قریش والوں کی خبر لے کر آئے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا کہتے ہیں اب بھی کسی کی ہمت کتنی بڑی بشارت دے رہے لیکن ہمت کسی میں نہیں ہو رہی اتنی شدید سردی بھوک کے عالم میں ہلنے کے قابل نہیں کوئی شخص سارا دن لڑائی وغیرہ وہ الگ تو ہمت نہیں ہو رہی پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو پھر حضور صلی اللہ نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اے حضیفہ ابن یامان کہتے ہیں اب تو جواب کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میں کھڑا ہوا حضور صلی اللہ کے پاس پہنچا کیا حالت ہی دیکھو تو سئی کہتے ہیں اس وقت میں سردی سے بری طرح کام پر تھا بھئی سردی سے بری طرح کام پر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ نے میرے سر پر ہاتھ کھیرا اور میرے چہرے پر ہاتھ کھیرا اور فرمایا کہ جاؤ قریش کی خبر لے کر آؤ میں نے کہا جاؤ حکم اے اللہ کے پیغمبر اور چل پڑا وہاں سے کہتے ہیں جیسے میں حضور صلی اللہ کے پاس سے نکلا وہ ساری سردی اللہ نے غائب کر دی یوں لگا جیسے میں کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں اور پھر اسی سفیان بھی بیٹھا ہوا تھا آگ تا پر آ تھا میں نے تیر کمان پر چڑھایا اور تیر کو کھینچا چھوڑنے ہی لگا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجتے ہوئے کہا تھا دیکھو صرف خبر لے کر آنی ہے کچھ چھیڑنا وغیر آنے کسی کو چنانچہ اگر میں اس وقت تیر چلاتا تو اب صفیان کو ضرور وہ تیر لگ جاتا لیکن اللہ کے پیغمبر کی بات یاد آئی چنانچہ میں نے تیر کو واپس رکھ لیا اور تو آگ جل رہی تھی کچھ روشنی لیکن بہت سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی ان میں جا کر بیٹھ گیا ان کی باتیں سننے کے لئے تو اسی دوران پھر وہ ہوا وغیرہ تیز آن بھی آئی آگ وغیرہ ان کی بجھ گئی اب صفیان نے کہا ان کو بھی خطرہ تھا کوئی جاسوس نہ آجائے اس طرح تاریخی میں آئے اور جاسوس ہی کر ہمارے خبریں لے جائے اب صفیان نے زور سے کہا بھئی کوئی جاسوس ان میں نہ ہم نہ آیا ہو ہر آدمی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے پوچھے وہ کون ہے پتہ چلے گا عجیب طریقہ بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہتی ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ پوچھے کہ کون ہے وہ کہتے میں ایک دم پریشان ہوا کہ یہ اب تو میرا پتہ چل جائے گا لیکن فورا اللہ نے مدد کی میرے ذہن میں ترکی بھائی اس سے پہلے کہ میرا ساتھ والا بولتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کہا کون ہے بھائی تو اس نے فورا کہ بھائی تم مجھے نہیں جانتا میں فلا کبیلہ کا فلا آدمی ہو میں نے کہ اچھا اچھا پھر تو اپنی آدمی ہو چنانچہ پھر وہ آندھی وغیر آئی سب کچھ ان کا اُلڑ گیا وہ نکل گئے وہاں سے میں نے اللہ کے رسول کو آکر بتلایا واقعہ بھائی اور پھر کہتے ہیں جب واپسی تک اسی طرح میری ٹھنڈ ختم تھی جب میں واپس پہنچ گیا خبر دے دی پھر اسی طرح وہ سردی شروع ہو گئی جیسے کہ تھی تو یہ تھا غزو احضاب بھائی غزو احضاب اللہ کل پھر آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل قرآن میں اللہ عالم بحقیقات الکلام